بسم اللہ فہمان الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے علی خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو حقال عمران خان صاحب کا خطاب تھا فیصلہ اسمبلی کی تحلیل کا کر دیا اور پرویز علیہ صاحب کی کل کی باڈی لنگویج کچھ اور تھی آج کی باڈی لنگویج کچھ اور ہے سات بجے ان کا ایئر وی پر انٹرویو چلنا ہے لیکن بقاعدہ طور پر سرکاری سطح پر اس کی تشہیر کی جاری ہے یہ ڈی جی پی آر کی سطح پر اس کی تشہیر کی جاری ہے ڈی جی پی آر ہے ہی پجاب گورنمنٹ کے انڈر یعنی پرویز علیہ صاحب خود اس انٹرویو کی تشہیر کر رہے ہیں اور ایئر وی پر سات بجے اور ریاکشن وہ بھی اتنی جلدی بہت معنی خیز ہے ایک ایک جملے پر بہت دیر تک تفسرہ کیا جا سکتا ہے لیکن میں بہت سپیڈ لی لے کے چلوں گا کہ وہ جو پرسوں پرویز علیہ صاحب پنڈی میں تھے خاص حلقوں کے اندر ان کی طرف سے پیغام کیا ملا بقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کو آج دھمکیا دیتے ہوئے نظر آئے ہیں مجھے کیوں ایسا لگ رہے ہیں جیسے کوئی جواز سلاش کر رہے تھے اور کر رہے ہیں کیونکہ ابھی جو ایک اور جلاس ہے نا زمان پارک میں ہنگامی اس سے بہت سی چیزیں نکل سکتی میں کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ جلدی سے شیئر کروں جو مجھے لگے اس انٹرویو کے اندر اس باڈی لینگویج کے اندر مجھے بھی ڈی جی پی آر کی طرف سے ہی وہ سارے شوٹس آئے جس کی خود پرویز علیہ صاحب ایک آفیشل ری ایکشن دینا چاہ رہے ہیں میں نے بتایا کہ بہت فرق تھا کل کی اور آج کی باڈی لینگویج میں لہجہ بڑا میٹر کر رہا تھا انہیں بقیدہ بولا آپ ہیں کیا آپ کی اوقات کے عمران خان صاحب کا نام تو نہیں لیا مصرر چیمہ صاحب کا ضرور نام لیا انہیں کہا آپ کی اوقات کیا ہے آئندہ آپ نے باجوہ صاحب کے خلاف کوئی بات کی تو سب سے پہلے میں بولوں گا اور پھر میری پارٹی ری ایکشن دے گی تو بقیدہ طور پر انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس کوئی آپشن ہو چوز کرنے کی کہ میں نظریات کو چوز کروں گا یا شخصیت کے تعلق کو چوز کروں گا تو میں نظریات کو چوز نہیں کروں گا میں باجوہ صاحب کو چوز کروں گا میں شخصیت کو چوز کروں گا بقیدہ ایسا ہی لگ رہا تھا عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا لیکن وہ مخاطب عمران خان صاحب سے ہی تھے پھر میں بولا ساتھ ساتھ انہیں احسان بھی جتلا دیا عمران خان صاحب کے اوپر باجوہ صاحب کے احسان بہت جتلا ہے انہوں نے انہوں نے بتایا کہ رات کو مجھے باجوہ صاحب کے عمران خان صاحب کے اس خطاب کے بعد فون آیا اور اس خون میں انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ نے میرے ساتھ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر میرے خلاف جو الفاظ استعمال کی گئے وہ بہت بڑی زیادتی میرے ساتھ کی گئی اور بقاعدت طور پر انہوں نے اپنے تعلق کا ذکر کیا کہ میرے باجوہ صاحب کے ساتھ ابھی بھی تعلق اور میں انہی کے ساتھ رابطے کے اندر بھی ہوں اچھا ٹھیک ہے ساتھ ساتھ انہوں نے گلہ شکوا کیا اپنا احسان یوں بھی تعلق ہے کہ پہلے تو آپ مونس الائی کو اپنے ساتھ بٹھاتے بھی نہیں تھے اتنا مجھے بھی یاد ہے ویسے عمران خان صاحب نہیں بٹھاتے ہیں پرویز الائی صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ مونس الائی کو کوئی وزارت دی دے دیں کچھ اس طرح ہی کر دیں لیکن انہوں نے کہا نہیں بٹھاتے تھے اور اب ہم نے اسمبلیہ تحلیل کرنے کا آپ نے کہا اور ہم نے بات مان لی یعنی بتا رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ بڑا دیر تک چلا ہوں اور سرٹن لیمٹ تک چلوں گا لیکن یہ چیز نہیں ہوگی کیونکہ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے نظریات کے بنا پر ایک سٹانس لیا عمران خان صاحب نے اپنے ان آٹھ مینے کے دوران ہونے والے باقیات کے حوالے سے ایک سٹانس لیا اور دوسری طرف اتحادی پرویز الائی نظریات سیٹ کے وہ اپنے تعلق کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا تھا اگر یہ بات بلکل معمولی ہوتی اس کو معمولی لیتا کہ پرویز الائی صاحب نے یہ ریکشن کیوں دیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی کچھ بولتے نا خاموش رہتے خاموشی بھی بہت بڑا جواب تھی اور لیڈی سوشل میڈیا پر چلا تھا کہ بہت زیادہ عمران خان صاحب جب جنرل باجوا صاحب کو بٹھا کے ایک میسج دے رہتے جنرل باجوا صاحب کو پرویز الائی صاحب کو ساتھ بٹھا کے تو پرویز الائی صاحب کی باڈی لینگویج کیسی تھی ہم اگر انہوں نے حق میں نہیں بخالفات میں نہیں بولا تو حق میں بھی نہ بولتا اور تھوڑا دیر خاموش رہتے لیکن نہیں مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے جیسر سے کہ وہ کوئی جواز دینے کی کوشش میں اور جس طریقے سے میڈیا کے اندر ان کے اس انٹرویو کو پروجیکشن دے جا رہی ہے اور سرکاری سطح پر ڈی جی پی آر کے طرح سے لگ رہا ہے کہ وہ یہ آپشن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر میرے پاس آپشن ہونا کہ عمران خان کی طرف جانا ہے یا جنرل باجوہ کا انتخاب کرنا تو میں جنرل باجوہ کا انتخاب کروں گا اگر کوئی مجھے آپشن دی جائے یا میرے پاس آپشن ہو تو میں عمران خان کا انتخاب نہیں کروں گا اس سے بھی اندازہ ہوا اور مجھے ایسا بھی لگ جیسے کوئی وجہ تلاش کی جاری ہے اس کا بھی ایک تھوڑا سیکمس ہے نا پہلے یاد ہے مولانس الائی کے ذریعے کے انٹرویو دیا گیا جب میں مولانس الائی نے کہا تھا پی ٹی اے والے جنرل باجوہ کے ساتھ اوپر تنقید کر کے بڑی زیادتی کرتے ہیں اگر جس کو جنرل باجوہ کے ساتھ پرابلم میں میرے پاس آئے میں ان کی ساری چیزیں کلیر کر دوں گا آپ کو یاد ہوگا پھر پرویز الائی صاحب نے ایک انٹرویو دیا انہیں کہا ہاں جنرل باجوہ صاحب سے ہم نے مجھفرہ ضرور لیا تھا جانے کا تو دیفنیٹلی پی ٹی اے میں شمولت کے لیے جنرل باجوہ صاحب کا نوڈنگ بڑی شامل تھی مونس الائی بھی صاحب یہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم دیکھ لیجئے گا کہ کسی طرح پی ٹی اے کی طرف سے کوئی ریاکشن ہے پی ٹی اے نے کوئی ریاکشن نہیں دیا عمران خان صاحب نے کسی قسم کا کوئی ریاکشن نہیں دیا پی ٹی اے کی آلالترین قیادت نے کسی قسم کا ریاکشن نہیں دیا یہ اس وقت سے ہی لگتا تھا کوئی ایکسکیوز تلاش کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی اے اس کا ریاکشن دیا اور آج بھی میں ریاکشن کے لیے سے بتا رہا ہوں کہ زمان پارک پہ ہے ابھی میں اس کی طرف چلتا ہوں گی اچھا جی جواز علیہدگی کا کوئی یعنی پوائنٹ آف نو رٹن کسی قسم کا کوئی مل جائے وہاں چلتا تھا یہ اسمبلی نہ توڑنے کے لیے حوالے سے کوئی بہانہ بنایا جا سکے پرویز علیہ صاحب ہے تو گھاک سے ایسا تھوڑی دو جمع دو چار اور پانچ اور سات بھی بڑے اچھے سے بنانا جانتے ہیں اور ساتھ انہیں ایک پیغام دیا میں نے بلنا ہے اس انٹرویو کے اندر بہت سے پوائنٹ سے ایک پیغام دیا انہیں کہا اگر اسمبلیہ توڑی اب پیغام آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ دو دن پہلے ملاقات کہاں کر کے آئیں پنڈی اسلامباد میں جہاز کے ذریعے کے تھے جو ہم نے بریک کر دی کہ اگر اسمبلیہ توڑی گئیں تو عمران خان پر مزید سختی آئیں گی یہ پرویز علیہ صاحب اس انٹرویو میں کہہ رہے ایک سختی تو یہی ہوگی نا ان کا انٹرویو ہی جو سیدھا سیدھے عمران خان صاحب ان کی پارٹی کو اوقاد یاد کر آ رہے ہیں یہ بھی ہے اچھا جی ساتھ انہیں بولا الیکشن بھی نہیں ہوں گے اور ان کی پارٹی ٹوٹ جائے گی سر یہ کون کہہ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کہہ رہا ہے جو ملاقاتیں اچھی باری کر کے آیا انہیں کہا الیکشن بھی نہیں ہوں گے یہ زمنی اور پارٹی ٹوٹ چکی ہوگی پی ٹی آئی کی انہیں کہا ناواز شریف لاہور میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کو توڑے گا ان کو یہ بھی فیچر پلان پتا ہے اور بندہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہے اتحادی بھی عمران خان صاحب کا ہے دھمکیاں بھی دے رہا ہے تو دیفنیٹلی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک جواز تھا جو بقیتہ طور پر تلاش بھی کیا گیا تراشہ بھی کیا تو ہر لحال سے یہ غیر معمولی صورتحال اس غیر معمولی صورتحال کی نزاقت کو سمجھتے ہوئے عمران خان صاحب نے زمان پاک پہ ہنگامی جلاس بلایا ہے فواد چودری ہیں شاہ محمود قریشی ہیں اسے جلاس کے اندر اور غور و فکر شروع کر دی گئی ہے پالیسی سٹیٹمنٹ کیا دینی ہے پالیسی سٹیٹمنٹ تو کچھ نہ کچھ تو دینی ہے نا عمران خان صاحب نے خاموشی تو اختیار نہیں ہوگی کہ کیا کرنا ہے اس پہ اور بہت اہم ترین اگلے چند گھنٹے اس کے بعد کیونکہ میں نے آپ کو پھر بتایا کہ سرکاری سطح پر ڈی جی پی آر کے تھو اس انٹرویو کی تشیر کی جاری اس کے کلپس وائرل کیا جا رہے ہیں کیونکہ میں ان گروپس کے اندر ہوں جہاں سے آ رہے ہیں سرکاری گروپس کے اندر ہوں جہاں سے یہ آ رہے ہیں تو دیفنیٹلی پھر عمران خان صاحب کو بھی ایک سرٹن جیسر دینا ہی دینا ہے تو یہ چیز ہے تیسری اور اہم طریقے میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں بڑی اہم کہ جنرل باجوا صاحب ایک تو پیغامات بھیجوا رہے تھے جو میں نے آپ کو بتایا جنرل فیض سے ان کی ملاقات ہوئی کیونکہ عمران خان صاحب کے قریب ہیں جنرل چیف جیسر ساکم نصار سے ملاقات ہوئی کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے بہت قریب ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں ہاتھ ہلکا رکھیں میرا نام نہ لیں اتنا مجھے نہ ہی رگڑیں اتنا مجھے نہ ہی رگے دیں یہ تو سب چل رہا تھا میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی بھی تھی اور اب آپ نے ان کو بھی آپ نے دیکھ لیا پرویز الائی صاحب بھی کریں گے جنرل باجوا صاحب نے فون کر کے کہا کہ آپ لوگوں نے بڑی زیادتی کی ہے میرے ساتھ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے ساری سلواتیں جو میرے متعلق بولی گئی ہیں اب یہ فیصلہ ہوا ہے جی جنرل باجوا کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کو لیگل نوٹس بھیجوانے چاہ رہے ہیں جنرل باجوا صاحب اور اس وقت ان کی لیگل ٹیم کام کری اگلے دو چار پانچ جنوں میں عمران خان صاحب کو جنرل باجوا کی طرف سے لیگل نوٹس آجائے گا کیونکہ جنرل باجوا اس طرح جواب نہیں دے سکتے وہ قدغن ہے ان کو دپارٹمنٹ کی وجہ سے دو سال تک وہ کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر یا پولیٹیکل سٹانز یا میڈیا کے سامنے اپنی اپیرنس اس طرح نہیں دے سکتے تو انہوں نے یہ راہ تلاش کی ہے جنرل باجوا صاحب نے کہ وہ بقاعدہ عمران خان صاحب کو لیگل نوٹس دینے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور یہ چند دنوں کے اندر وکیل اس وقت بنا رہے ہیں اور کیونکہ وہ خود بول نہیں سکتے تو یہ سب ہونے جا رہا ہے تو اگلے چند گھنٹے بہت عام زمان پار کی جو افیشل سٹیٹمنٹ بہت میٹر کرے گی جیسی کوئی مزید خبریں آتی ہیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ مسلح اللہ محمد الوال محمد